الحمد للہ بکفا و السلام علی عبادہ اللہزی نصطفا اما بعد امام ربانی حضرت مجد علیہ السانی رحمت اللہ اپنے مقصوبات میں لکھتے ہیں کہ انسان کو سال میں جو رزق چاہیے ہوتا ہے اس کی فیرست پندرہ شابان کو بنانے شروع کر دی جاتی ہے پھر اس میں اللہ تعالیٰ رد و بدل فرماتے ہیں جیسا بندہ اللہ سے دعائیں مانگتا ہے اللہ کو بناتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے رزق کو وسیع کر دیتے ہیں پریشانیاں ختم کر دیتے ہیں بیماریاں ختم کر دیتے ہیں عزتوں کے فیصلے کر دیتے ہیں پھر ستائیس رمضان جس کو لیلت القدر کہتے ہیں اس میں وہ فیرست فائنل کر کے فرشتوں کے حوالے کر دی جاتی ہے کہ آئندہ سال اس بندے کو رزق اس طرح سے ملے گا تو گویا آج کی رات بجٹ کی رات ہے آئندہ سال کا جو بجٹ تیار ہو چکا یہ اب فرشتوں کے حوالے ہو جائے گا اگر ہم چاہتے ہیں یا کلم چل رہی ہوتی ہے اس وقت کلم کا حق میں لکھا آسان ہوتا ہے فیصلے ہونے کے بعد فیصلے کو بدلوانا بہت مشکل کام ہوتا ہے ہم کیا کرتے ہیں کہ رمضان بارک کی قدر نہیں کرتے ستائیس رمضان کو روز ہو کے اللہ سے مانگتے نہیں پھر جب فیصلے ہو جاتے ہیں تو پھر لگے ہوئے ہوتے ہیں وہ جی اللہ تقدیر بھی تو بدل سکتا ہے نا بدل تو سکتا ہے لیکن ہمارے جیسے شکلوں کی تھوڑا بدلے گا بدلے گا تو اپنے اولیاء کی بدلے گا نا پھر بعد میں ایسی باتیں کرنے کا فائدہ نہیں ہے آج کی رات کی اہمیت کو سمجھیں کہ ہمارے لیے آئندہ سال کے رزق کے فیصلے ہوں گے اس رزق میں ہماری زندگی کا فیصلہ بھی چنانچہ کتنے لوگ ہوں گے جن کے لیے آج رات فیصلہ ہو جائے گا کہ وہ آئندہ سال رمضان سے پہلے دنیا سے فوت ہو جائیں گے کون جانتا ہے کس کا نام شامل ہوگا کس کا نام شامل نہیں ہوگا پھر صحت بیماری کے فیصلے عزت زلت کے فیصلے خوشی غمی کے فیصلے محبت نفرت کے فیصلے جو انسان کی دنیا میں ضرورت ہے اس کو اس کا رزق کہتے ہیں اور اس کے فیصلے سال کے آج کی رات میں ہوں گے آج کے دور کے انسان نے روٹی کو اور رزق کو نسبل این بنا لیا ہے زندگی کا ایسے لگتا ہے کہ ہم دنیا میں شاید آئے ہی اسی خاتر ہیں کہ بس کمانا ہے اور کھانا ہے تاریخ میں روٹی کو کبھی اتنی اہمیت حاصل نہیں تھی جتنی آج ہو چکی ہے جتنا لوگ افلاس سے ڈرتے ہیں غربت سے ڈرتے ہیں اتنا خدا سے ڈرنا شروع کر دے تو ان کو بلایت کا مقام نصیب ہو جائے ہر وقت ڈر لگا رہتا ہے غربت نہ آجائے پیسہ نہ کم ہو جائے شریعت نے قصب حلال کو عبادت کہا ہے نبی نسام نے اشارت فرمایا القاسب و حبیب اللہ ہاتھ سے محنت مزدوری کر کے کمانے والا اللہ کا حبیب ہوتا ہے اللہ کا دوست ہوتا ہے دین اسلام اتنا خوبصورت ہے کہ اس نے ہمیں اعتدال کا سبق دیا ہے نہ تو دین میں لگ کر دنیا کو خیر بات کہہ دیں اور نہ دنیا میں لگ کر دین سے غفلت بڑھ دیں شریعت کہتی ہے کہ تم دین پہ بھی رہو مگر اپنی دنیا کی ضروریات کو بھی فورا کرو ایسا دور آ گیا ہے کہ آج جھوٹ سے حرام روزی کمانے والے باعزت ہیں اور سچ بول کر غربت کی زندگی گزارنے والے آج زلط کی زندگی گزار رہے ہیں یہ ہمارے پیٹ کا مسئلہ موت تک نہیں ہے موت کے بعد تک کبھی ہے آخرت میں بھی ہمیں پیٹ کی ضرورت پڑے گی اگر کوئی بندہ جہنم میں چلا گیا تو وہ اس کا حال بہت برا ہوگا حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک جہنمی فرشتے کو کہے گا کہ مجھے بہت بھوک لگی ہے تو وہ فرشتہ اسے کھانے کے لیے زکوم کا پودا لا کے دے گا تھوہر کا پودا کانٹے بھی ہوتے ہیں کڑوا بھی ہوتا ہے اور اس کو بھوک اتنی ہوگی کہ یہ اسے کھانا شروع کر دے گا اور وہ کانٹے اس کے گلے میں چپ جائیں گے اور گلہ چوک ہو جائے گا نہ نگلتے بنے گی نہ اگلتے بنے گی تو پھر وہ فرشتے کو کہے گا کہ مجھے کچھ پینے کو لا کے دو تو اس کو پینے کے لیے وہ آپ کے کوئی روح احضاء اور جامع شیری نہیں دیا جائے گا بلکہ فرشتہ پیالے میں جہنمیوں کے خون اور پیف جو ملی ہوئی ہوگی اس کو گرم کر کے لے کے آئے گا اور اس کو اتنی پیاس ہوگی کہ یہ اس کو پیئے گا مگر اس کے پینے سے اس کی فیاس نہیں بجے گی بلکہ پیت کی انتڑیاں کٹ کے پخانے کے رستے باہر نکل جائیں گی اور پھر ٹھیک ہو جائے گا صحت مند ہو جائے گا جیسے پہلے تھا پھر بھوک لگے گی پھر تھوہر کھائے گا پھر پانی پیے گا پھر انتڑیاں کٹیں گی پھر صحت مند ہو جائے گا اور یہ سائیکل چلتا رہے گا اللہ اکبر کبیرہ اور جو لوگ جنت میں جائیں گے وہاں اللہ ان کو کھانے کے لئے جنت کے پھل عطا کریں گے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَحِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدْدَعُونَ جو ان کا دل چاہے گا اللہ ان کی خواہش کے مطابق بنی چیز انہیں عطا کریں گے اب پیٹ تو بھرا جنتی نے بھی اور پیٹ بھرا جہنمی نے بھی فرق کا اندازہ خود لگا لیجئے کہ جہنمی کتنی زلط میں ہوگا اور کتنی پریشانی میں ہوگا اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کے لئے رزق کا فیصلہ خود فرمایا ہے اور رزق کو اللہ تعالیٰ اس وقت تنگ کرتے ہیں جب انسان گناہوں کے رستے پر چل پڑتا ہے وَمَنْ آرَدَاً ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً دُنْكَا وَنَحْشَرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَامًا اور جو میرے یاد سے ایراز کرے گا قرآن سے ایراز کرے گا ہم اس کی معیشت کو تنگ کر دیں گے اور اسے قیامت کے لئے انتہ کھڑا کر دیں گے اب بتائیے کتنی بڑی سزا ہے اسی لئے کئی لوگ جو دیکھنے میں بڑے امیر ہوتے ہیں ان کا رزق پڑا تنگ ہوتا ہے وہ جی پانچ کنٹینر وہاں فس گئے دو کنٹینر یہاں فس گئے کسٹوں والوں نے یہ روک دیا ٹیکس والوں نے یہ کر دیا اور میں تو بہت پریشان ہوں کاغذوں میں دیکھو تو کروڑوں پتی بندہ ہیں درجنوں ملوں کا مالک ہے مگر خرچ کرنے کے لئے پیسہ نہیں ہے کردے والے مطالبہ کرتے ہیں اور پریشان ہوکے دفتہ سے گھر واپس آ جاتا ہے پیسہ ہونے کے باوجود اللہ معیشت کو تنگ کر دیتے ہیں تو ہم اس پریشانی سے کیسے بچیں اور اللہ تعالیٰ سے رزق حلال کیسے مانگیں جو سکوم دینے والا ہو علماء نے دزق کے سولہ دروازے بیان کی ہیں سولہ دروازے ہیں جو کھلتے ہیں تو ہر دروازے سے رزق بندے کو ملتا ہے آج کی مجلس میں انہیں سولہ دروازوں کے بارے میں بات کرنی ہے آپ ان کو رزق کی کنجیاں سمجھ لیں کہ سولہ دروازے پر تالے لگے ہوئے ہیں اور سولہ کنجیاں آپ ہر کنجی سے ایک دروازہ کھولتے جائیں دروازے کھلتے جائیں گے پہلی بات نماز کا احتمام کرنا تعدیلِ ارکان کے ساتھ سکون کے ساتھ تسلی کے ساتھ بقائدگی سے نماز باجمات پڑنا یہ دزق کے لیے پہلا دروازہ ہے گھر کی عورتیں بھی پڑھیں مرد بھی پڑھیں اور اس کی دلیل کیا ہے اللہ فرماتے ہیں وَأَمُرْ أَحْلَكَ بِسْصَلَاةِ وَسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْعَلُكَ رِزْقَ نَحْنُ نَرْزُقُكْ تم نماز ادا کرو اور اہل خانہ کو نماز کے لیے کہو رزق تمہیں ہم دیں گے اللہ تعالی گارنٹی دے رہے ہیں اللہ تعالی ذمہ داری لے رہے ہیں اب آپ بتائیے کہ اللہ تعالی اپنی ذمہ داری کو پورا کریں گے نا ہمارا کام کیا ہے نماز کو احتمام کے ساتھ پڑھنا اور نماز ہی چھوٹ جاتی ہے اس رزق کی پریشانی میں کاروار لوگوں کے بھی نماز چھوٹ جاتی ہے اور گھر کی عورتوں کی بھی نماز چھوٹ جاتی ہے جس سے رزق بڑھنا تھا اس میں غفلت ہو رہی ہوتی ہے مجھے مسجد میں نظر نہیں آئے اوہ جی بس دفتر کی پریشانی ہے ختم ہوگی تو میں آ جاؤں گا ہم انتظار میں ہوتے ہیں کہ پہلے پریشانی ختم ہو پھر ہم نماز پڑھنے آئیں گے اور اللہ چاہتے ہیں کہ یہ نماز پڑھنے آئے اور اس کی پریشانی کو میں ختم کرنوں تو رزق کے کھلنے کا پہلا دروازہ نماز کا احتمام کرنا اور دوسرا دروازہ کسرت استغفار استغفار کی کسرت کرنا استغفار کی کسرت سے بھی اللہ تعالیٰ رزق کے دروازے کو کھول دیتے ہیں قرآن مجید میں ہے استغفرو ربکم انہو کان غفارا یرسل سماع علیکم بدرارا ویمددکم بے اموال اور اللہ مدد کرے گا تمہاری مال کے ذریعے سے و بنین اور بیتوں کے ذریعے سے وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتِ وَيَجْعَلْ لَكُمْ اَنْحَارَا تو مال اور بیٹے اللہ تعالیٰ استغفار کی کسرت سے عطا فرماتے ہیں اور ہم اسی کی طلب میں پریشان فر رہے ہوتے ہیں امام کرتوی رحمت اللہ نے لکھا ہے کہ گناہوں کی معافی مانگنے سے بارش ملتی ہے اور انسان کا رزق وسیع ہوتا ہے پھر حدیث مبارک ہے جو بندہ کسرت سے استغفار کرتا ہے اللہ اس کے لئے پریشانی سے نکلنے کا راستہ نکال دیتے ہیں اور اس کے غموں کو دور کر دیتے ہیں اور ایسی طرف سے رزق دیتے ہیں جہاں سے اس کو خیال ہی نہیں ہوتا کہ مجھے یہاں سے بھی رزق مل جائے گا اللہ وہاں سے بھی رزق عطا فرما دیتے ہیں تو ایک دروازہ تھا نماز کا احتمام کرنا اور دوسرا دروازہ تھا استغفار کی کسرت کرنا تیسر دروازہ انفاق فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا اللہ رب العظیر سمجھتے ہیں وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَئِنْ فَهُوَ يُخْلِفُوَ تم اللہ کی راہ میں جو خرچ کروگے تمہیں اللہ اس کا بدلہ دے کر رہے گا یہ سو فیصد پکی بات ہے انسان اخلاص کے ساتھ اللہ کے راستے میں جو خرچ کرتا ہے اس کا بدلہ اس کو مل کے رہتا ہے اللہ دیتے ہیں دس گناہ بدلہ تو ہم نے درجن و دفعہ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے ہو سکتے ہیں زیادہ توقل والے ہوں اور وہ اس سے بھی زیادہ بدلہ اپنی آنکھوں سے دیکھ پائے ہوں ہم نے نیویورک میں ایک جگہ مسجد بنانی تھی تو ہمارے ساتھی تھے وہ مجھے کہنے لگے کہ حضرت آپ واشنگٹن سے یہاں آ جائیں تو مسلمانوں کے لئے ایک مرکل بن جائے گا پورے علاقے میں مسجد نہیں ہے ہم نے کہا بہت اچھا چنانچہ میں واشنگٹن سے اپنے بچوں کو لے کے نیویورک آ گیا ہے اب جس جگہ پر آئے وہاں ادگد مسلمان بھی کافی تھے مگر کافروں کا علاقہ تھا یہودی بہت رہتے تھے وہاں پہ مسجد کا بنانا ایک بڑا چیلنج تھا پلات خریدے پھر پلات کی اپروول نہیں ملتی پھر کنسٹرکشن ہو جائے تو سو اور پہ بنیا تو میں نے اس دوست کو مشورہ دیا ہم پلات خرید کے مسجد بنائیں گے نا تو پگری داڑی والوں کو اپروول کسی نے نہیں دینی وہ کہیں گے یہ فنڈامینٹلس کانسے آگئے اس لیے بہتر یہ ہے کہ ہم کوئی بنی بنائی جگہ خریدیں اور وہاں پر بس عبادت شروع کر دیں اس نے کہا جی بنی بنائی جگہ کے کیا مطلب میں نے کہا کوئی ایسی عمارت ڈھونڈے ہیں جو بنی ہی عبادت کے لیے ہو ہمیں اس کا یود پرمٹ تبدیل کروانے کے لیے پیش نہ آئے ہم بھی عبادت شروع کر دیں گے چنانچہ ایک سینگاغ تھا یہودیوں کی جو مسجد ہوتی ہے اس کا نام سینگاغ ہوتا ہے وہ بنا ہوا تھا اور وہ بکنے کے لیے تیار تھا یہودی اپنے لیے اور جگہ پہ بڑی عبادت خانہ بنانا چاہتے تھے اور اس کو بیچنا چاہتے تھے اب ان کے سینگاغ کو کون خریدے کوئی خریدار نہیں تھا خیر ہم نے پتہ کیا تو پتہ چلا کہ وہ نو لاکھ ڈالر کا وہ ہمیں بیچ دیں گے تو میں نے ساتھی کو کہا کہ بھئی ہمیں یہ چیز ایسی نظر آتی ہے کہ ہم کوشش کریں تو اس کو خرید پائیں گے بہت زیادہ قیمت بھی نہیں ہے ڈویبل ہے اس پہ لیے کوشش کرو اس نے کہا حضرت اس نو لاکھ ڈالر کا کیا کریں گے میں نے کہا اللہ سے مانگیں کہنے لگا ظاہر میں بھی تو کچھ کرنا پڑے گا میں نے کہا دیکھو بھئی ظاہر میں جو یہ فنڈ ریزنگ ہے نا یہ ہم نے تو کبھی کی نہیں چندے کی اپیل ہم نے کبھی کی نہیں الحمدللہ ہم نے اپنے بزرگوں سے یہی سیکھا ہے کہ اللہ سے مانگو اللہ دے گا تو بس ہم اب بھی اللہ ہی سے مانگیں گے بندوں سے نہیں مانگیں گے اس نے کہا حضرت اس کا کوئی طریقہ میں نے کہا اس کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو آپ کاروباری بندے ہیں جتنے پیسے آپ دیں گے آپ لگائیں اور میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ آپ کو دس گناہ اللہ واپس لٹائیں گے وہ تو حیرانی ہو گیا کہتے ہیں اچھا دس گناہ مجھے دنیا میں مل جائے گا میں نے کہا ہاں آخرت میں تو بہت کچھ ملے گا دنیا میں بھی دس گناہ آپ کو واپس مل جائیں گے کہنے لگا پھر تو میں حمد کرتا ہوں وہ گیا اس نے جا کے بیوی سے مشورہ کیا بچوں سے مشورہ کیا سب کے اکاؤنٹ میں جتنے پیسے تھے تو اس نے نو لاکھ ڈالر اکیلے مندے نے پورے کر کے میرے پاس آ گیا حضرت میں نے اپنے اکاؤنٹ سے بیوی کے اکاؤنٹ سے بچوں کے اکاؤنٹ سے جتنے پیسے تھے سب بھی کٹھے کر لی ہیں اور نون لاکھ ڈالر میں نے جمع کر لی ہیں میں انہوں نے کہا ٹھیک ہے پھر کل چلیں گے پیمنٹ کر کے اس کو خرید دیں گے اگلے دن ہم گئے اور ہم نے جا کے اس کی ڈیل مکمل کر لی اور ہمیں چابی مل گئی اور ہم نے آ کے اس کی صفائی کی جگہ کی اور ازان دے کے نمازیں شروع کر دی وہاں کے مسلمان بڑے ہیں نا کہ جی مسجد کھل گئی تو کیسے کھلی چندہ تو کسی نے کیا نہیں اب اس کے پاس جو آتا کہ جی چندہ تو کیا نہیں مسجد کیسے کھلی وہ کہتا تھا حضرت صاحب سے پوچھو تو سارے لوگ میرے پاس حضرت جی یہ مسجد کیسے کھل گئی میں کہتا بتاؤ بھئی یہ گھر کس کا ہے کہتے اللہ کا ہے میں نے کہا پھر جس کا گھر ہے اسی نے خرید دی ہے نا اسے پوچھو پھر گھر اللہ کا ہے تو اللہ ہی نے خرید دی نا گھر تو اپنا انسان خریدتا ہے نا تو اللہ نے خرید دی ہے تو اللہ نے کوئی بندوبست کیا ہوگا اللہ سے پوچھو اللہ آپ نے کیسے اس کو جو ہے نا وہ خریدوا دیا چپو جاتے لوگ ہم نے بالکل کسی کو نہیں بتایا کہ کس نے خرید دی کیسے خریدی بس نماز شروع کر دی جمعہ شروع کر دیا اب وہ بندہ جس نے نو لاکھ ڈالر خرچ کیے تھے نا میرے پاس آیا مجھے کہتا ہے حضرت میں نے تو پوری زندگی میں جو کمایا تھا آپ کے اعتماد پر میں نے سب کچھ لگا دیا اب میرا کیا بنے گا میں نے کہا آپ کو دس گناہ ملے گا آپ نے تو نفع کا سعودہ کیا حضرت آپ گارنٹی دیتے ہیں میں نے کہا بھئی تحرین لکھو میں ہاتھ اور پون دونوں کے انگوٹھے لگا دوں گا تو وہ مسکرہ پڑا کہ اچھا آپ کو اتنا یقین ہے کہ مجھے ملے گا میں نے کہا ہاں ملے گا پھر اس کو میں نے مشورہ دیا کہ دیکھیں آپ کے دو مکان ہیں ایک میں آپ رہتے ہیں اور دوسرا آپ نے قرائفے دیا ہوئے کہنے لگا ہاں میں نے کہا وہ جو قرائفے دیا ہوئے اس کو آپ بیچ دیں اور جو پانچھے لاکھ ڈالر آپ کا ملے گا اس سے آپ کوئی اور مکان خرید دیں اور پروپٹی کا کام شروع کر دیں اللہ کی شان دیکھیں جی کہ اس بندے نے پروپٹی کا کام شروع کر دیا ایک مکان میں اللہ نے پروپٹ دیا پھر دوسرے میں دیا پھر تیسرے میں دیا تین سال گزرنے کے بعد ایک دن فجر کی نماز کے لیے آیا مجھے کہنے لگا حضرت آپ کے ذمہ داری پوری ہوگئی میں نے سوچا میری ذمہ داری کیسے پوری ہوگئی کہنے لگا حضرت اس وقت میں نو ملین ڈالر کی پروپٹی کا مالک ہوں اللہ نے مجھے دس گناہ واپس پیسے لٹا دیا میں نے کہا الحمدللہ میں نے صرف آپ سے نہیں اپنی زندگی میں درجنوں بندوں کو یہ بات سمجھائی اور انہوں نے اللہ سے سعودہ کیا اور اللہ نے ان کو دس گناہ کم از کم واپس دیا اس سے زیادہ بھی مل سکتا ہے لیکن چونکہ ہمارا یقین کمزور ہے ہم صرف دس گناہ تک ہی رہتے ہیں اگر کوئی زیادہ یقین والا ہو تو وہ تو ستر گناہ بھی لے سکتا ہے سات سو گناہ بھی لے سکتا ہے واپس بلکہ اللہ بغیر حساب اس کو واپس عطا فرما سکتا ہے تو یقین کے ساتھ اللہ کے راستے میں خرچ کریں کہ یہ میرے پاس واپس آنا ہی آنا ہے اتنا بڑا مجمع سامنے ہے آپ حضرات اپنے دلوں میں جھانک کے بتائیں کبھی آپ نے کوئی بندہ دیکھا جو مزارس اور مساجد کے خرچ کرنے والا ہو اور بینک رفٹ ہو گیا ہو اس کا کاروبار ٹھپ ہو گیا ہو مسجدوں پہ خرچ کرنے کے وجہ سے یا مدرسوں پہ خرچ کرنے کے وجہ سے ایک سے دو فیکٹیاں تو ہوتی ہیں دکانے بھی ایک سے دو ہو جاتی ہیں کبھی کام ٹھپ نہیں ہوا جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں کیوں؟ کہ اللہ نے قرآن میں فرما دیا وَمَا أَنفَقْتُمْ مِنْ شَيْئِنْ فَهَوَيُخْلِفُوا تم اللہ کے راستے میں جو خرچ کروگے اللہ تمہیں اس کا بدلہ دے کر رہے گا رابعہ بسریہ اللہ کی ایک نیک بندی سی ان کا واقعہ میں سنا دیتا ہوں عام دار پہ لوگ سمجھتے ہیں کہ عورتوں کا یقین کمزور ہوتا ہے بچاری جلدی گھبرا جاتی ہیں جی ہاں ہماری عورتوں کا یقین کمزور ہوتا ہے اور وہ جلدی گھبرا جاتی ہیں چونکہ ان کا یقین کسی نے بنایا نہیں ہوتا جن کا یقین بنا ہوتا ہے وہ پہاڑ کی طرح مضبوط ہوتی ہیں تو رابعہ بسریہ اللہ کی وہ بندی تھی جس کے یقین بنا ہوا تھا اللہ کی شان دیکھیں ایک دفعہ ان کے گھر مہمان آگئے اب جو گھر میں کام کرنے والی باندی تھی پریشان تھی کہ اتنے مہمان آگئے اور گھر میں کچھ ہے نہیں ان کو کھلانے کے لیے تو رات کے کھانے کا کیا بنے گا دروازہ کھٹ کھٹ آیا گیا ایک بندہ آیا رابعہ نے اس باندی کو کہا کہ جا کے پھوچھو کون ہے اس نے کہا جی کوئی بندہ ہے کھانا لائے اچھا بھئی کھانا لائے تو روٹیاں گینو کتنی ہیں اور جی روٹیاں تو نو ہیں ان نے کہا نہیں یہ ہمارا کھانا نہیں یہ اس بندے کو واپس کر دو اب باندی حیران کہ چلو نو تو ہے نا روٹیاں کھانا تو کھلایا جا سکتا ہے وقت بھی ہو گیا ہم واپس کر دیں گے تو کیا بنے گا پھر اس نے جا کے کھانا واپس سوٹا دیا تھوڑی جرے بعد ایک دوسرا بندہ کھانا لے کے آ گیا رابعہ نے کہا کہ روٹیاں گینو کتنی ہیں اس نے کہا جی نو ہیں اس نے کہا نہیں ہمارا کھانا نہیں ہے واپس کر دو اب وہ کھانا بھی واپس کر دیا گیا اب دیر بھی ہو گئی مہمان بھی تھے اور عشاء کے بعد کافی لیٹ ہو گیا تھا ٹائم تو وہ خادمہ بھی تنگی محسوس کر رہی تھی کہ اب تو ہمیں مہمانوں کے سامنے کھانا رکھ دینا چاہیے لیکن میں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ رابعہ نے دو مرتبہ اللہ نے کھانا بھیجا واپس کیوں کر دیا لو جی تیسری مرتبہ پھر کھانا آیا رابعہ نے باندی کو کہا کہ روٹیاں گینو اس نے کہا جی نو ہیں اس نے کہا پھر میں نے کہا یہ ہمارا کھانا نہیں ہے واپس بھیجو تو باندی کہنے لگی کہ رابعہ وجہ کیا ہے کہ آپ نو کا عدد سن کے رجیک کر دیتی ہیں کہ میرا کھانا نہیں کسی اور کا ہے رابعہ نے کہا سنو صبح میرے گھر ایک روٹی تھی میرے گھر میں ایک فقیر مجھ سے مانگنے کے لیے آیا تھا اور میں نے اپنی روٹی اٹھا کے فقیر کو دے دی تھی میں نے ایک روٹی دی تھی اب اس کے بدلے اللہ نے مجھے دس روٹیاں بھیجنی ہے نو نہیں ہے نو کیوں ہیں جب اس نے کہا کہ یہ نو کیوں ہیں تو باندی نے معافی مانگی آئی تو ہمیشہ دسی تھی ہر دفعہ ایک روٹی میں نے اپنے لیے الگ کر لی تھی رابعہ نے کہا اچھا اگر دس آئی ہے تو پھر یہ میرا رزق ہے جو اللہ نے بھیجے ہے مہمانوں کو کھلا دو عورت ذات ہے اور اس کا اتنا یقین ہے کہ میں نے ایک روٹی اللہ کے راستے میں دی تھی اب اس کے بدلے مجھے دس ملنی ہے تو دس گناہ اللہ دیتے ہیں جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ ایسے بندے کے رزق میں کمی نہیں آنے دیتے جو اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا ہوتا ہے ہمارے قریب ایک گاؤں ہیں اس میں ایک عورت گزری اس کو حاتم تائی کی بہن کہا کرتے تھے وہ بڑی سخی عورت تھی وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتی تھی اس کا خامد بڑا ذمہ دار بھی تھا اور گاؤں کا نمبردار بھی تھا اور وہ گاؤں بلکل سڑک کے کنارے تھا اکثر لوگ وہاں بس سے اترتے اور پھر اندر جو ان کے گھر تھے ان گاؤں میں چلے جاتے تھے اس نے دیکھا کہ سڑک پر لوگ بس کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں دھوک میں کھڑے ہوتے ہیں بارش میں کھڑے ہوتے ہیں تو کیوں نہ ہو کہ میں یہاں پر کوئی سائے کی جگہ بنا دیتی ہوں تاکہ ان لوگوں کے لیے انتظار کرنا آسان تو اس نے ایک کمرہ بنوا دیا چھت ڈال دی اور مہمانوں کو وہاں بیٹھنے کی لیٹنے کی سہولت مل گئی اب مہمان جو آتے تو وہ وہاں ٹھہرتے گھنٹا دو گھنٹا جو انتظار تھا پھر چلے جاتے پھر اس کے ذہن میں خیال آیا ان لوگوں کو پانی پینے کا بندوبست بھی کرنا چاہیے کچھ کھانا کھلانے کا بندوبست بھی کرنا چاہیے تو اس نے ان کے لیے کھانے پینے کا بندوبست بھی شروع کروا ریا اب آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہم جیسے جو مفت خورے ہوتے ہیں نا ان کو مفت میں روٹی مل جائے کہیں تو وہ پلیننگ ہی ایسے کرتے ہیں کہ یہاں سے جائیں گے اور فلان جگہ رات گزاریں گے کھانا کھائیں گے اور صبح پھر آگے جائیں گے رش بڑھنا شروع ہو گیا بڑھنا شروع ہو گیا اب کھانا کھانے والے دو تین سو تک پہنچ گئے بات شروعی تھی پہنچ دس سے اور اب انتظارگاہ میں دو سو تین سو بندے ہوتے مگر کھانا فکایا جاتا اور ان کو دیا جاتا اب کچھ لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ بڑے خیخہ ہوتے ہیں اللہ ہی ان سے نمٹے ان بیچاروں کو حضم نہیں ہوتا یہ سب کچھ اب انہوں نے دیکھا کہ بھئی روزانہ اتنا پیسہ خرچ ہو رہا ہے یہ عورت کھانا بنوارہی ہے اور دو دو سو بندوں کو کھانا کھلا رہی ہے وہ اس کے خامن کے پاس گئے سناؤ بھئی درخش سے کہیں پتے اتار کے لاتے ہو پیسے جو تمہارے پاس کمی نہیں ہے ان سے کہا نہیں میں زراعت سے کماتا ہوں دیکھو تمہاری بیوی تو ایسے پیسہ لٹا رہی ہے دو دو سو تین سو بندوں کو ہر رات کھانا کھلاتی ہے یہ تو تمہیں کنگال کر کے ہی رہے گی کوئی دوسرا آ جاتا وہ بھی اسی طرح کی بات میاں کچھ جمع کر لو سوچ سمجھ سے لگاؤ برا وقت بھی بندے پہ آ جاتا ہے اب ادھر سے کوئی مشورہ ادھر سے کوئی مشورہ وہ بندہ اتنا تنگ آ گیا تاکہ ایک دن اس نے فیصلہ کر لیا کہ اب میں یہ مہمان خانہ جو ہے ختم کر دوں گا اس نے آرڈر دے دیا آج کے بعد ہم کسی کو کھانا نہیں کھلائیں گے جب اس عورت کو یہ خبر ملی تو وہ بڑی غمزدہ ہوئی مگر اس نے اپنے خاند سے کوئی جھگڑا نہیں کیا جو اکلمان سمجھدار بیوی ہوتی ہیں نا وہ موقع پر بات کرتی ہیں اور ایسے طریقے سے بات کرتی ہیں کہ معاملہ سلج جائے معاملے کو الجھاتی نہیں ہیں چنانچہ وہ غمزدہ بیٹھی تھی ڈپریس تھی خاند گھر آیا اس نے پوچھا بیوی سے کیا ہے آج بڑی مغموم لگ رہی ہو انہیں کہا بس آج دل بہت غمزدہ ہے میرا کئی دل نہیں لگ رہا بہت طبیعت بیزار ہے اس نے کہا پھر اچھے ایسے کرو میں جا رہا ہوں زمینوں پہ مربع میں تو آپ میرے ساتھ چلو زمینوں پہ جاؤ گی وہاں پر سبزیاں دیکھو گی پھل دیکھو گی سبزہ دیکھو گی اور چیزیں دیکھو گی نا تو تمہیں طبیعت تمہاری فریش ہو جائے گی اس نے کہا ٹھیک ہے چنانچہ بیوی اپنے خاند کے ساتھ زمینوں پہ چلی گئی اب کچھ دیر تو وہ چلی پھری پھر ایک جگہ جہاں پہ کونہ چل رہا تھا نا وہاں آکے وہ بیٹھ گئی اور کونہ کے اندر اس نے جھانکنا شروع کر دیا آدھا گھنٹہ گھنٹہ گزر گیا یہ عورت بیٹھی کونہ کے اندر ہی دیکھ سی جا رہی ہے تو خاند اپنا کام سمیٹھ کے آیا اس نے کہا اللہ کی بندی کیا کر رہی ہو اتنی دیر سے ایک ہی جگہ بیٹھی ہو اس نے کہا بس میں دیکھ رہی ہوں یہ خالی ڈول اندر جا رہے ہیں اور پانی سے بھر بھر کے واپس آ رہے ہیں کوئی ڈول خالی نہیں آتا جو خالی ڈول اندر جاتا ہے وہی بھر کے واپس آتا ہے تو خاند رس پڑا کہنے لگا تم بڑی بے اپوف ہو تمہیں پتہ نہیں ہے کہ کونہ کا پانی خشک نہیں ہوتا یہ ساری عمر بھی کونہ چلتا رہے خالی ڈول جاتے رہیں گے بھر بھر کے آتے رہیں گے اللہ کونہ کا پانی اسی طرح رکھے گا زمین سے اور پانی آتا رہے گا اس نے کہا اچھا کونہ تب بھی خشک نہیں ہوتے اس نے کہا نہیں خشک نہیں ہوتے اس نے کہا پھر اللہ نے تمہارے گھر میں بھی ایک کونہ جاری کر دیا تھا تمہیں کیوں ڈر لگا کہ وہ کونہ خشک ہو جائے گا اور اس کا پانی ختم ہو جائے گا خامن کو بات سمجھ آگئی اس نے فیصلہ کیا میں مہمان خانے کو چلاتا رہوں گا وہ آورت جب تک زندہ رہی پوری زندگی دو تین سو مہمانوں کا کھانا روزانہ کھلاتی رہی اور اللہ اس کے خاند کو رزق دیتا رہا ہے تو یقین اگر دل میں ہو تو اللہ تعالی رزق سے انسان کو پریشان نہیں کرتے تو ہم نے تین باتیں اب تک پڑھیں رزق فراخ ہونے کے سولہ دروازے ہیں ان میں پہلا دروازہ کونسا ہے نماز کو احتمام سے پڑھنا اور دوسرا دروازہ استقفات کی کسرت کرنا اور تیسرا دروازہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا جو انسان مسجد پہ خرچ کرے مدرسے پہ خرچ کرے یتیموں پہ خرچ کرے غریبوں پہ کرے اللہ کے راستے میں خرچ کرے اللہ اس کو کم از کم دس گناہ واپس لوٹاتے ہیں کتنا لوٹاتے ہیں کم از کم دس گناہ واپس لوٹاتے ہیں کتابوں میں ایک عجیب واقعہ لکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے دمانے میں ایک آدمی تھا جو بڑا غریب تھا بچارے کو کھانے ہی نہیں ملتا تھا بلکل ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گیا تھا وہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا حضرت آپ کو اطور پہ جاتے ہیں اللہ سے باتیں کرتے ہیں اس تفہہ جا کے اللہ سے یہ عرض کریں کہ میری پوری زندگی کا جو رز کہنا مجھے اللہ ایک ہی دفعہ دے دے میں چند دن تو ذرا پیٹ بھر کے تسلی سے کھالوں تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے میں دعا کروں گا چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی اور اللہ نے اس بندے کو چند بوری گندم کی دو بکریوں تھیں کچھ اور تھا یہ اس کو دے دیا یہ بھئی تمہاری زندگی اگر رزق ہے پھر موسیٰ علیہ السلام مطمئن ہو گئے کوئی دو چار سال گزرے اچانک اس کا خیال آیا کہ پتہ نہیں وہ بندہ کس حال میں ہے تو موسیٰ علیہ السلام نے پتہ کروایا پتہ چلا جناب وہ تو بڑا سیٹھ بنا ہوئے بڑا کاروبار ہے اس کا اور سینکڑوں لوگ اس کے پاس آ رہے ہیں جا رہے ہیں مہمان ہیں کھلا رہے ہیں کھا رہے ہیں محل میں زندگی گزار رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام بڑے حرام تو موسیٰ علیہ السلام دوبارہ کوتور پر گئے تو اللہ تعالیٰ سے عرض کیا یا اللہ میں نے فریاد کی تھی کہ پوری زندگی کا رزق اس کو مل جائے تو وہ تو تھوڑا سا تھا لیکن اب دو تین سال میں اتنا بڑھ گیا کہ اب سمٹتا نہیں یہ کیسے ہو گیا اللہ نے فرمایا میرے پیارے موسیٰ علیہ السلام اگر وہ اپنی ذات پر خرچ کرتا تو اس کا اتنا ہی رلکتا جو اس کو ملا تھا اس نے میرے ساتھ نفع کا سعودہ کیا وہ مہمانوں کو کھلاتا تھا اللہ کے لئے کھلاتا تھا غریبوں کو اور جتنا وہ کھلاتا تھا میں دس گناہ انہیں واپس لوٹاتا تھا اس کو تجارت میں نفع اتنا ہوا کہ اب اس سے رل سمٹتا ہی نہیں ہے تو آپ اگر اللہ کے راستے میں کسی کو کھلا رہے ہیں تو یہ نہ سوچیں کہ مال جا رہا ہے بلکہ یہ سوچیں کہ مال آ رہا ہے ایک جا رہا ہے اور اس کے بدلے دس آ رہے ہیں پھر رزق کا چوتھا دروازہ تقوی اختیار کرنا اللہ تعالی اشارت فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوُوا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَائِ وَالْأَرْضِ اگر یہ بستی جیسوں والے تقوی اختیار کرتے تو ہم ان کے لئے آسمان سے رزق کے دروازوں کو کھول دیتے اللہ آسمان سے رزق کے دروازے کھولتے ہیں جو انسان گناہوں سے بچتا ہے اللہ رب العزیز تعالی مجید میں فرماتے ہیں وَمَيَّتَّقِ اللَّا اور جو اللہ سے ڈرنے والا بندہ ہو يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجَا اللہ تعالی اس کے لئے مخرج بنا دیتا ہے وَيَرْضُقْهُ مِنْ هَيْسُ لَا يَحْتَصِبْ اور ایسی طرف سے رزق دیتا ہے جس کا اس کو گمان ہی نہیں ہوتا ہم بھی اگر تقوی اختیار کریں گے تو اللہ رب العزیزت ہمارے لئے رزق میں آسانیہ فرما دیں گے پھر پانچوہ دروازہ ہے کسرت عبادت پانچوہ دروازہ کونسا ہے کسرت عبادت ٹکا کے کرنا نفل پڑھنا نوازے پڑھنا تلاوت کرنا خوب جی بھر کے عبادت کرنا اس سے بھی رزق دروازے کھل جاتے ہیں حدیث مبارک ہے ابن آدم تفرغ لعبادتی اے ابن آدم میری عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارق کر لے ام لہو صد رکا غنن میں تیرے سینے کو غناء سے بھر دوں گا وَأَسُدُّ وَفَقْ رَكَا اور تمہاری تنگ دستی کو میں بند کر دوں گا یعنی عبادت کرنے سے اللہ تنگ دستی کو بند کر دیتے ہیں اور سینے کو غناء سے بھر دیتے ہیں اور آگے عدیث پاک میں ہے اگر تو ایسا نہیں کرے گا تو میں تیرے ہاتھ کاموں میں الجھا دوں گا اور لوگوں کی طرف تیری محتاجی کو بھی ختم نہیں کروں گا یہ ہماری زندگی کا حال ہے کہ کام بھی کام میں ہاتھ بھی الجھے ہوئے ہوتے ہیں ہر وقت کام ایک ختم نہیں ہوتا دوسرا اوپر سے دوسرا ختم نہیں ہوتا تیسرا اوپر سے دفتر میں کام کرتے کرتے گھر آتے ہیں گھر میں بھی فون آنے شروع ہو جاتے ہیں رات کو بھی فون آتے ہیں تو ہاتھ کام میں الجھے ہوئے ہوتے ہیں اور لوگوں کی طرف ہر وقت کی محتاجی ہوتی ہے یہ تنمزی شریف کی روایت ہے تو کسرت عبادت کا پانچوہ طریقہ نہیں رز کی فراخی کا پانچوہ طریقہ کسرت عبادت ہے عبادت کی کسرت کرنا اور آج ہماری عادت ہوتی ہے کہ باقی نماز تو چلو پڑھ لی نفل چھوڑ دیتے ہیں عشق کی نماز نو رکت چار رکت فرض دو رکت سنت اور تین رکت فتر چل نو رکت پڑھ کے فارے ہو گئے تو جب ہمارے اندر عبادت کا شوق اور ذوق ہی نہیں تو رزق میں فراخی کیسے ہوگی جو گھوڑے مقابلہ جیتی ہیں نا دوڑوں میں فست آتے ہیں تو ان کو گھوڑے تانگے کے اندر نہیں استعمال کیا جاتا آپ نے کبھی دیکھا ہے کوئی چیمپین گھوڑا کسی تانگے میں استعمال ہو رہا ہو تانگے میں تو استعمال ہوتے ہیں وہ گھوڑے جو کسی کام کے نہیں ہوتے بیچ پتھیس ہزار روپے کے مل جاتے ہیں اور جو بھاگنے والے اور ریکارڈ بنانے والے گھوڑے ہیں وہ تو پچاس لاکھ کا گھوڑا ساٹھ لاکھ کا گھوڑا دو کروڑ کا گھوڑا اتنی قیمت ان کی لگتی ہے کیوں وہ بھاگنے والے اور ریکارڈ بنانے والے گھوڑے ہوتے ہیں اسی طرح جو بندہ اللہ کے دین کا کام کرنے والا ہوتا ہے اللہ اس کو دنیا کی گدہ گاڑی کے اندر نہیں فسا دیتے کہ وہ بیٹھا ہوا ہے اور دنیا کمانے کے لئے لگا ہوا ہے اللہ اس کا رزق ایسا آسان کر دیتے ہیں کہ اس کو اللہ تعالی اس کے دین کے کام کی وجہ سے کھلا رزق تا فرما دیتے ہیں اب یہ دنیا در لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ ظاہر کرتے بھی کچھ نہیں اور ہے بھی ان کے پاس سب کچھ جی ہاں وہ اللہ دیتا ہے اللہ کا وعدہ ہے تو اللہ وعدے کو فورا کرتے ہیں پھر چھٹا دروازہ جس سے کہ انسان کا رزق بڑھتا ہے حاج عمرے کی کسرت کرنا ہر سال حج کرنا اور عمرہ بار بار کرنا حدیث مبارکہ ہے حج اور عمرہ گناہوں کو اور تنگ دستی کو اس طرح دور کرتے ہیں جس طرح بھٹی سونے چاندی کی میل کچھ اہل کو دور کر دیتی ہے بھٹی پہ سونا پھلا کے سونے کا جو کھوٹ تو تینہ اس کو الگ کر دیتے ہیں تو حج اور عمرہ اس طرح انسان کی تنگ دستی اور انسان کے گناہوں کو اس سے الگ کر دیا کرتے ہیں تو جن کو اللہ تعفیق دے وہ کسرت سے حج کریں عمرہ کریں سال میں ایک عمرہ نہیں کئی مرتبہ عمرہ ہر مہینے عمرہ کریں اس سے بھی زیادہ کہ اللہ تعفیق دے تو اس سے بھی زیادہ کریں جتنا حج عمرہ کریں گے اللہ اتنا اور رزق میں برکتیں عطا فرمائیں گے رزق کا آٹھا دروازہ کمزوروں کے ساتھ حسن سلوک کچھ لوگ ہوتے ہیں جو بیمار ہوتے ہیں یا رزق کے اعتبار سے کمزور غریب ہوتے ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک اللہ کو بہت پسند ہے ان کا غم بانڈنا ان کے کام آنا ان کی مشکل میں مسئیبت میں ان کو دینا اس سے اللہ رزق کے دروازے کھول دیتے ہیں چنانچہ حدیث پاک میں ہے کہ تمہیں اپنے کمزور اور ضعیف لوگوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ رزق عطا فرماتے ہیں یعنی سیعت من لوگوں کو جو رزق مل رہا ہوتے ہیں یہ ان کا نہیں ہوتا حیث یہ ان کمزوروں کی وجہ سے ان کو بھی تنخواہ مل رہی ہوتی ہے اور اللہ اتنا کریم ہے کہ جس کو نوکر رکھتے ہیں اس کو 97.5% تنخواہ دیتے ہیں سو رفع ہو تو 97.5% پر تم تنخواہ رکھ لو اور 98% غریبوں تک پہنچا دو آپ نے دنیا میں کوئی اتنا سلوی دینے والا دیکھا مالک کہ سو روپے میں سے ساڑھے 97 تنخواہ میں دے دیئے کہ تم میرے غریب بندوں کو یہ پیسے پہنچا رہے تیری تنخواہ 97.5% ہے اور 98% تم نے ان کو پہنچانا ہے حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ 97.5% پہنچاؤ تو چلو 98% تم میں بھی دے دیں گے اللہ فرماتے ہیں نہیں تم کیا جانو میں کتنا دینے والا ہوں میں 97.9% تم میں دوں گا تنخواہ دوں گا اس لیے کہ تم نے 98% غریبوں تک زکاة پہنچانی ہے پھر نو دروازے جس سے انسان کا رزق بڑھتا ہے وہ ہے توقل جو اللہ پہ توقل کرتا ہے اللہ اس کے رزق کے دروازے کھول دیتے ہیں تو نظر اللہ کی ذات پہ رکھیں کہ اللہ نے رزق دینے وہ دے گا اور اللہ دیتا ہے پھلے رزق نہ بندے پکھوتے درویش پھلے رزق نہ بندے پکھوتے درویش جنا تکیہ رابدہ انہ رزق ہمیش جو اللہ پہ توقل کرتے ہیں اللہ انہیں ہمیشہ رزق عطا فرماتے ہیں اللہ رزق کا بندبست کر دیتا ہے تو نظر اللہ کی ذات پہ رکھیں پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ آپ کو کیسے رزق عطا فرماتے ہیں اور دسویں دروازہ شکر ادا کرنا بندے کو جو نعمتیں اللہ نے عطا فرمائی ہیں ان کا جتنا شکر ادا کرے گا اللہ رزق کے اتنے دروازوں کو اور کھول دیں گے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ اگر تم شکر ادا کروگے تو میں اپنی نعمتیں تمہیں اور زیادہ عطا فرماؤں گا رزق کا گیاروہ دروازہ انسان گھر جائے اور اہل خانہ کو مسکرا کے سلام کرے مردوں کی عادت ہوتی ہے نا کام سے جاتے ہیں تو گھر جاتے ہوئے بڑا سیریس بنے ہوئے ہوتے ہیں حدیث پاک میں آتے ہیں سعیدہ شریع کا لانا فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تیر باتیں ہیں کلوہم زامنن علاللہ ان تین کاموں کے کرنے پر اللہ زمانہ دیتا ہے کہ میں رزق بڑھا دوں گا ان میں سے ایک ہے رجلن داخل بیتہو بسلامن فہو ازامنن اللہ وہ بندہ جو اپنے گھر میں واپس داخل ہو اور اہل خانہ کو مسکرا کر سلام کرے اللہ زمانہ دیتے ہیں میں اس کے رزق کو فراغ کر دوں گا آپ بتائیے کبھی ہمارا دھیان اس طرف گیا کہ یہ بھی رزق کا دروازہ ہو سکتا ہے پھر رزق کا باروہ دروازہ والدین کی فرمہ برداری کرنا جو بندہ اپنے والدین کا فرمہ بردار ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو رزق کی تنگی میں نہیں آزماتے کتابوں میں دو باتیں لکھی ہوئی ہیں جس گھر میں کسی بچے کا نام محمد ہوگا اس نام کی برکت سے اللہ اہل خانہ کو تنگ دستی میں نہیں آزماتے اور دوسرا جس گھر میں بچے ماں باپ کے فرمہ بردار ہوں گے اللہ اس گھر والوں کو رزق کی تنگی میں نہیں آزماتے تو ماں باپ کی فرمہ برداری کرنے پر اللہ تعالیٰ دنیا کے رزق کے دروازے کھول دیتے ہیں رزق کا تیروں دروازہ دوام تحارت ہر وقت باودر اینا اب یہ کوئی کامی نظر نہیں آتا لیکن اس کا تعلق عادت کے ساتھ ہے جیسے ہمیں بے وضو رہنے کی عادت ہے اب ہم اس کو تبدیل کر کے با وضو رہنے کی عادت بنا لیں ہر وقت با وضو جب بیت الخلا جانا ہو تو وضو کر کے نکلیں پھر وضو ٹوٹے پھر وضو کر لیں بس نیت یہ ہو کہ اللہ بین زندگی با وضو گزار نہیں ہے ہر وقت با وضو رہیں گے تو اس سے رزق کے دروازے بھی کھل جائیں گے نبی الزام نے فرمایا ایک صحابی کو تم علت تحارتِ تم ہر وقت با وضو رہے نا یہ وسیع علیہ کا رزق اللہ تمہارے اوپر رزق کو وسیع کر دے گا یہ جو ہم نے رزق کے تیرہ دروازے پڑے ہیں ان کو ایک دفعہ فرد دورا لیتے ہیں تاکہ بات ذہ نشی ہو جائے رزق کا پہلا دروازہ نماز کا احتمام کرنا اگر کوئی لکھنے چاہتے ہیں تو آپ بے شک اس کو لکھ لی دیئے یہ بہت مستند باتیں ہیں نماز کا احتمام کرنا دوسرا ہے استغفار کی کسرت کرنا تیسرا ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا پھر چوتھے ہے تقوی اختیار کرنا پھر آگے ہے عبادت کی کسرت کرنا پھر ایک کسرت سے حج اور عمرہ کرنا پھر ساتھویں ہیں سلح رحمی کرنا سلح رحمی کرنا ہے اپنے رشتداروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا بھائی کے ساتھ بہن کے ساتھ چچا مامو فوفو یہ جو قریبی رشتدار ہوتے ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا اس سے بھی بندے کا رزق بڑھتا ہے تو سلح رحمی کرنا بھی رزق ایک دروازہ ہے پھر کمزوروں کے ساتھ اس کے سلوک کرنا پھر توقل کرنا پھر اللہ کا شکر ادا کرنا اور آگے ہے اہل خانہ کو سلام کرنا جب گھر جائے مرد اور باروہ ہے والدین کی فرما برداری کرنا اور تیروہ ہے وضو کی پابندی کرنا محافظت کرنا چودوہ نمبر ہے چاشت کی نماز پڑنا دن کے دس بجے جو چار نفل پڑے جاتے ہیں اس کو چاشت کی نماز کہتے ہیں صلاة الزحا جب سورج کی گرمی اتنی ہوتی ہے کہ پاؤں زمین پر رکھیں تو پاؤں رکھیں نہیں جاتے اس کو صلاة الزحا کہتے ہیں عام طور پر ہمارے دفتروں اور دکانوں میں جانے کا وہی ٹائم ہوتا ہے دس گیارہ بجے کا اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس وقت جو نفل پڑے گا اللہ اس کے رزق کو فراغ کر دیں گے تو بندہ خود بھی نفل پڑ کے دفتر جائے اور اہل خانہ کو بھی سمجھائے کہ بھئی چاشت کی نماز پابندی سے پڑنا اللہ ہمارے رزق میں برکت دیں گے عورتیں اگر چاشت کی نماز پابندی سے پڑنا شروع کر دیں اللہ رزق کی پریشانیوں کو ختم فرما دیتے ہیں حدیث پاک ہے چاشت کی نماز پڑھو یہ رزق کو کھینچتی ہے اور تنگ دستی کو بھگاتی ہے اور پندرہ ہے سورہ واقعہ کا روزانہ پڑنا قرآن مجید میں ایک سورت ہے اس کا نام ہے واقعہ چھوٹی سے سورت ہے زیادہ بڑی نہیں ہے جو بندہ روزانہ اس کو بقیدگی سے پڑے اللہ اس کو رزق کی پریشانی سے رکال دیتے ہیں عبداللہ بن عباس لانو بڑے عالم تھے عثمان غنی لانو کے پاس آئے ملنے کے لیے تو عثمان غنی لانو کو اللہ نے بہت مال و دولت دی تھی غنی بنا دیا تھا انہوں نے فرمایا عبداللہ میرا دل چاہتا ہے کہ تمہاری بیٹی ہیں بیٹی ہیں بیٹا نہیں ہیں تو میں تمہیں بہت ساری رقم دے دوں تاکہ تم اپنی بیٹیوں کے لیے خرچے کا بندوست کر دو تو عبداللہ بن عباس لانو نے جواب دیا عثمان غنی لانو کو امیر المومنین مجھے آپ کے تعاون کی ضرورت نہیں ہے تو عثمان غنی لانو بڑے حیران ہوئے تعاون کی ضرورت نہیں ہے تو پھر کیسے گزارا ہوگا انہوں نے آگے سے کہا کہ مجھے نبی رسول اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتائی تھی کہ اگر تم سورہ واقعہ کو روزانہ پڑھ لوگے اللہ تمہیں رزق کی تنگ دستی سے بچا لیں گے میں نے اپنی ساری بیٹیوں کو سورہ واقعہ یاد کروا دی ہے اور انہیں تلقیم کی ہے کہ وہ روزانہ اس کو پڑھیں میری بیٹیوں پہ کبھی فاقہ نہیں آ سکتا اتنا یقین تھا ان کو اور سولوہ نمبر ہے اللہ سے دعا کرنا چنانچہ جو بندہ اللہ سے دعا کرتا ہے اللہ اس کے لئے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے اور آج کی رات دعا کی رات ہے لہذا آپ اللہ سے جتنا مانگنا چاہتے ہیں آپ اللہ سے مانگیں اللہ عطا فرمائیں گے اللہ کے خزانے میں کوئی کم ہی نہیں ہے کہ جی بجٹ کم ہو گیا آپ دے نہیں سکتے یہ تو دنیا کی حکومتوں کی باتیں ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ تو کائنات کے خزانوں کا مالک ہے جو مانگیں گے اللہ عطا فرما دیں گے ٹوٹے رشتے وہ جو اڑ دیتا ہے بات رب پہ جو چھوڑ دیتا ہے اس کے فضل و کرم کا کیا کہنا لاکھ مانگو کروڑ دیتا ہے اللہ بہت دینے والی ذات ہے حج کا واقعہ میں نے سنایا کہ عرفہ کا دن تھا تو ایک بڑے بیاں دعا مانگ رہے تھے اللہ مجھے دے پانچ ہزار کروڑ روپیہ دے دے کوئی اس طرح کی فگر تھی بار بار کہہ رہا تھا اللہ مجھے پانچ ہزار کروڑ روپیہ دے دے پانچ ہزار کروڑ روپیہ دے دے لاہور کا ایک لڑکا تھا حج کرنے آیا ہوا تھا اس نے یہ دعا سنی تو وہ کہتا ہے بابا جی اتنا کہتا ہے پتر پریشان نہ ہو تیرے کوئلو نہیں مانگیا اللہ کوئلو مانگیا ہے تو کیوں پریشان ہو رہے ہیں تو جب اللہ سے مانگنے ہیں تو پھر ہزار اور سو کیا مانگنے پھر اتنا مانگے کہ اللہ سب پریشانیاں دور کر دیں اور انسان کی ضروریات پوری ہو جائیں غیر کی محتاجی نہ رہے تو یہ سولہ دروازے ہیں جن سے انسان کو اللہ تعالی رزق عطا فرما دیتے ہیں اب ایک بات اور بھی کر دوں علماء نے سولہ کام لکھے ہیں جن سے رزق کے دروازے بند ہوتے ہیں وہ بھی ساتھ ہی ساتھ سن لیجئے ان میں پہلی بات جوتے پہن کر اور کھڑے ہو کر کھانا اس سے اللہ تعالی رزق میں تنگ دستی پیدا کر دیتے ہیں اور آپ دیکھیں آج یہ عادت اکثر لوگوں کی ہے گروں میں بھی ٹیبل پہ بیٹھ کے کھانا کھائیں گے تو جوتے پہنے ہوئے ہوں گے اور شادیوں میں تو لوگ ویسے ہی کھڑے ہو کے کھانا کھانا پسند کرتے ہیں اس سے اللہ تعالی رزق میں تنگ دستی پیدا کر دیتے ہیں بیت الخلا میں ننگے سر جانا اب آپ بتائیے کتنی قومن عادت ہے ننگے سر ہی جاتے ہیں سوائے اس کے جس کو سر پہ ٹوپی رکھنے کی عادت ہو اور بیت الخلا میں باتیں کرنا پہلے تو سمجھ نہیں آتی تھی لیکن جب سے سیل فون آیا اب بیت الخلا میں باتیں کرنے کی بات بھی سمجھ میں آگئی اس سے بھی رزق کے دروازے بند ہوتے ہیں تیسرا مہمان کو بوجھ سمجھنا مہمان کے آنے پر جس بندے کو تھوڑا تنگی محسوس ہو تو اللہ رزق کے دروازے بند کر دیتے ہیں چوتھا بغیر ہاتھ دوے کھانا کھانا یہ تو بہت عادت ہے آج بغیر ہاتھ دوے کھانا کھانے سے رزق کے دروازے بند ہوتے ہیں پھر کھانے کے برطن کو صاف نہ کرنا کھانا تو کھا لیا اور جو بچا ہوا ہے بس وہ اسی طرح چھوڑ لیا پلیٹ کو صاف کرنا سنت ہے پھر مسجد میں آ کر دنیا کی باتیں کرنا جو بندہ مسجد میں آ کر دنیا کی باتیں کرے اللہ اس کے رزق کو تنگ کر دیتے ہیں پھر ساتھا نمبر ہے فقیر کو جھڑکنا فقیر کو جھڑکنا بہت بڑا گناہ آپ نہیں دے سکتے تو اس کو پیار سے کہیں کہ بھئی آپ آگے چلے جائیں دانٹ ڈپٹ کرنے کا کیا مطلب ہوتا ہے جو فقیر کو دیکھ کے تیوریاں چڑھائے شکل بنائے اور اس کو بھگائے اللہ اس کے رزق کو تنگ کر دیتے ہیں پھر مغرب کی نماز کے بعد بغیر عذر کے سونا کوئی مریض ہے یا کوئی عذر ہے وہ تو الگ بات ہوئی کئی لوگوں کی عادت ہوتی ہے تو مغرب کے بعد اگر سونے کی عادت بنا لی جائے تو اس سے رزق تنگ ہو جاتا ہے پھر فرض نماز کو قضا کر دینا اس سے بھی رزق تنگ ہو جاتا ہے گیاروہ نمبر ہے جھوٹ بولنا جو بندہ زیادہ جھوٹ بولے گا اس کا رزق تنگ ہوگا اور اگر آپ دیکھیں کہ اس کے پاس پیسہ بھی بہت ہے تو سمجھ لیں کہ یہ حرام کا مال ہے جھوٹ بول کے کمایا گیا ہے حلال کا مال نہیں ہے پھر گانے بجانے میں دل لگانا جن کو گانے سننے کا شوق ہوتا ہے موسیقی لگی رہتی ہے اس موسیقی کی نحوست کی وجہ سے بھی اللہ رزق کے دروازے بند کر دیتے ہیں اور ایک ہے اولاد کو برا بھلا کہنا یہ بھی عجیب بات ہے کئی ماں باپ اولاد کو ہر وقت ہی برا بھلا کہتے رہتے ہیں جو ماں باپ ہر وقت اولاد کو برا بھلا کہتے رہیں گے اللہ ان کے رزق کو تنگ کر دیں گے پھر قرآن مجید کو بے بھدو چھونا قرآن مجید میں انسان جب بھی آتھ لگائے تو با بھدو ہونا چاہیے بے بھدو آتھ لگانے سے رزق تنگی ہو جاتی ہے پھر نظروں کی حفاظت نہ کرنا غیر محرم کو دیکھنا جن کو ہرس ہوتی ہے نہ حوث ہوتی ہے کہ ہر گزرنے والی لڑکی کو دیکھو عورت کو دیکھو یہ ٹھپا کیسا تو وہ ٹھپا کیسا تو ان کے رزق کو اللہ تعالیٰ پھر تنگ کر دیتے ہیں اور سولوہ ہے اہل و ایال سے ہر وقت لڑتے رہنا کئی لوگ ہوتے ہیں ہر وقت بیوی کے ساتھ کچھ نہ کچھ کچھ نہ کچھ کھٹ پٹ چلتی رہتی ہے چھوٹ چھوٹی باتوں پہ نکمی نکمی باتوں پہ تو جو ہر وقت اپنے اہل خانہ کے ساتھ لڑتا رہے اللہ اس کی رزق کو بھی تنگ کر دیتے ہیں تو سولہ دروازے تھے جن سے رزق کھل جاتا ہے اور سولہ دروازے تھے جن سے رزق بند ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں رزق کی پریشانیوں سے محفوظ فرمائے اور اللہ ہمیں دین کے راستے میں خرچ ہونے والا مال عطا فرمائے جو ہمارے ایمان کے لیے ڈال بن جائے آج کے دور میں مال ایمان کے لیے ڈال ہے ذرا ہنچا بولیں آج کے دور میں مال ایمان کے لیے ڈال ہے آج جس کے پاس تنگ دستی ہے اس کا تو ایمان ہی محفوظ نہیں ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا قاد الفقر این یکون کفرا قریب ہے کہ تنگ دستی تمہیں کافر بنا دے جو عورت بیوہ ہو جائے اور خامن قرائے کے مکان میں رہتا ہو اور پھر مالے کے مکان آئے جی کہ مکان خالی کرو تو وہ عورت کیا کفریہ بول بولتی ہے اس وقت ایمان محفوظ نہیں رہتا اس لیے اللہ تعالیٰ ہمیں اتنا مال دے کہ جو ہمارے ایمان کی حفاظت کا سبب بن جائے ایسا مال ہو جو ببال سے خالی ہو جو برکتوں والا ہو جو عزتوں والا ہو اور اس بجٹ کی رات آج ہے آج اللہ تعالیٰ یہ سب فیصلے فرمائیں گے اور یہ فرشتے پھر آئندہ کے لیے فرشتوں کے حوالے کر دی جائیں گی تو آج کی رات کی اس دعا میں خصوصاً اللہ سے خوب رو رو کے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اپنے رزق کی آسانی کے لیے دعائیں مانگیں اللہ سے بیماریوں سے فنا مانگیں پریشانیوں سے فنا مانگیں اللہ تعالیٰ آج کی رات کو ہمارے لیے مغفرت کی رات بنا دے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین